موسیقی جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں حقیقت اپنی آنکھوں پر نمائع جب ہوئی اپنی مکہ نکلا ہمارے خانہ دل کے مکینوں میں مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں مجھے روکے گا تُو اے نا خدا کیا غرق ہونے سے مجھے روکے گا تُو اے نا خدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں جلا سکتی ہے شم میں کشتہ کو موج نفس ان کی جلا سکتی ہے شم میں کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل کے سینوں میں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہ پوچھ ان خرخہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدِ بیضا لیے بیٹھیں ہے اپنی آس تینوں میں ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں محبت کے لیے دل ڈھون کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں خموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا خموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں جنہیں میں ڈھونتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں جنہیں میں ڈھونتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی بہت خوبصورت شاعری جس میں ایک ایک لفظ ایسا خوبصورتی سے پیرویا گیا ہے اس میں ایک ریفلیکشن ہے انسان اپنے اندر جھانکے تو اسے بہت کچھ مل جاتا ہے آس پاس نظر دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں جو اچھا وقت ہوتا ہے وہ پھر کر کے اڑ جاتا ہے بندہ شکر گزاری نہیں کرتا اور جب برا وقت آتا ہے تو بڑا مشکل لگتا ہے لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ انماعل عسری یسرا تنگی کے ساتھ فراخی لگی ہوئی ہے برا وقت آئے گا تو اچھا بھی آئے گا اور دیکھو کوئی تمہیں کتنی کوشش کرے کہ بچا لے بچا نہیں سکتا الا یہ کہ اللہ چاہے کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ بھی ہیں جو ساحلوں پر ڈوب جاتے ہیں اس لئے کیا کہا کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں ناخدہ ملہ کو کہتے ہیں کشتی چلانے والا جو ملہ ہوتا ہے اس کو اردو میں ناخدہ کہتے ہیں کہ مجھے روکے گا تو اے ناخدہ کیا غرق ہونے سے کہ اے ملہ تو بچائے گا مجھے نہ نہ کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں یہ جو مصرہ ہے تو ایسا خوبصورت مصرہ ہے کہ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل کے سینوں میں اللہ اکبر یہ وہی جانتے ہیں جو جانتے ہیں کہ دل کیا ہوتا ہے جنہوں نے انہیں عشق مجازی میں لگایا ہو وہ کیا جانے کہ عشق حقیقی میں ڈوبے دل کیا ہوتے ہیں اس لئے کہا کہ دیکھو تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں یہ سکون اور اتمنان اور گداس یہ بادشاہوں کے تھاٹ بھاٹ اور رونقوں میں نہیں ملتا یہ فقیروں کے ہاں ملتی ہیں چیزیں اس لئے کہا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو تو کیا جانے ان کے بارے میں یہ کون لوگ ہیں ہاں اگر تجھے یقین ہو تو پھر دیکھ ان کی طرف ان کا مقام تو یہ ہے کہ یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آس تینوں میں یہ بظاہر تو تجھے فقیر نظر آتے ہیں پر اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ تُو جانتا نہیں اللہ اکبر خموش دل بھری محفیل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں جسے عدب نہیں اسے کچھ نہیں بنا عدب کے علم نہیں آتا ٹھٹے بازیاں کرنے میں علم نہیں ملتا علم ملتا ہے جہاں عدب سے بیٹھوں اللہ اکبر عجیب حال ہے دیکھا ہے میں نے لوگوں کو علم کا دین پڑھاتے ہیں پر بیٹھنے کا عدب بھی نہیں رکھتے اللہ اکبر افسوس ہوتا ہے جنہیں بیٹھنے کا عدب نہیں کتاب سے علم پڑھنے کا عدب نہیں وہ بیعد بھی ہی پڑھائیں گے اور لوگ پڑھ رہے ہیں پھر اس کا نتیجہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں پر افسوس صد افسوس انہی لوگوں کے پاس ایک جمع غفیل لگا ہوا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ اکبر پر چھوڑے اب ہم انہیں کیا کہیں برا سمجھو انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں اپنی ذات پر اگر کوئی خرف اٹھائے نہ کہ تیرے میں یہ کمی ہے تیرے میں یہ کمی ہے میں برا نہیں مانتا کہ اقبال میں خود بھی تو اپنی ذات میں کڑے نکالتا رہتا ہوں بجائے اس کے کہ دوسروں میں نکالو اپنی ذات میں نکالتا ہوں اللہ اکبر یہ فن آجائے تو انسان غیر کی طرف دیکھے بھی نہ فرصت ہی نہیں ہوں گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں